آداب میں مشاہد حسین خاص نظر میں آپ کا خیر مخدم ہے روانڈا جنوسائٹ کو ہوئے اٹھاویس سال مکمل ہوئے ہیں روانڈا قتل عام اتنا بھیانک تھا کہ سو دن کے اندر ہر ایک میرڈ میں چھے تچھ سی کمیونٹی کے لوگوں کا قتل عام ہوا تھا مرنے والے مارنے والے ایک دوسرے کے پڑوسی ہی تھے ایک ہی گلی محلے میں ایک ہی ساتھ رہنے والے لوگ تھے جیسے گجرات میں گجرہ کانٹ کے بعد گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ٹھیک ویسے ہی روانڈا کے پریسیڈنٹ کے ہیلپ کیپٹر کو شوٹ کر دیا گیا الزام تجھ سی کمیونٹی کے اوپر لگایا گیا جس کے بعد ساتھ اپریل نینٹی نینٹی فور سے ہوتو کمیونٹی نے تجھ سی کمیونٹی کا قتل عام کرنا شروع کر دیا سو دن کے اندر آنٹھ لاکھ سے زیادہ تجھ سی لوگوں کا قتل عام ہوا دو لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ عورتوں کا بلدکار کیا گیا یعنی ان کا ریپ کیا گیا یہ نفرت کی آگ اتنی زیادہ شدید تھی کہ جن ہوتو مردوں کی شادی تجھ سی عورتوں سے تھی انہیں اپنی جان بچانے کے لئے اپنی بیوی کو ہی اپنے ہاتھوں سے مارنا پڑا سو دن کے اندر ہے ایک ملٹ میں چھ تجھ سی لوگوں کا قتل عام ہوا تھا تو ناظرین روانڈا میں قتل عام کیوں ہوا اس کے بہت سارے ریزن ہیں اور وہی ریزن بھارت نے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں اس میں ایک ہے میڈیا ویسے تو روانڈا میں بہت سارے پیپر تھے جو دن رات تجھ سی کمیونٹی کے خلاف نفرت پھیلاتے تھے یعنی ایک طریقے سے لوگوں کا برین واش کرتے تھے تجھ سی کمیونٹی کے خلاف لیکن ان سب میں سب سے اوپر 1994 میں جو ریڈو چینل تھا RTLM کے نام سے اس کا کام تھا دن رات تجھ سیوں کے خلاف نفرت پھیلانا یہ ریڈو چینل لائف شو میں توچھیوں کو ککروچ اور سنیک بلاتا تھا جیسے آج کے گودی میڈیا مسلمانوں کو بلاتے ہیں یہ کچھ سینس ہالی ووڈ کی مووی کے ہوتل روانڈا کا ہے جو تقریباً سچ پر مبنی ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ یہاں کا میڈیا کس طریقے سے نفرت پھیلانے میں دن رات لگا ہوا ہے جس پر موشمت بانا توچی کوکروچ توچی کوکروچ گوڈیو شکریتا نے به صینی کی کوکروچ بعد تا برای مپنی ہے شکریتا زشمت باید کس طریقے کم کردید وہ شکریتا منظر جوڈیو کوکروچ دند ردز اگر آپ بھارت میں ان سب چیزوں کو دیکھیں گے تو جو روانڈا ریڈیو ہے اس جیسے بھارت میں بہت سارے مینسٹیم میڈیا ہیں جیسا کہ سودرشن نیوز, ABVP, Z News, News18, Republic TV اور بہت سارے چینلز ہیں جن کا کام دن رات یہی ہوتا ہے کہ نفرت پھیلانا خاص کر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا اور پوچھتا ہے بھارت آج کہ آج اگر کوئی مولویوں یا پودریوں کو اس طرح مارتا تو پھر کیا لوگ شانت ہوتے شرمانی چاہیے ان لوگوں کو کیا ان کو لگتا ہے کہ ہندو چپ رہیں گے آج بتا دیجئے پرموت پرشنن کو کیا ہندو چپ رہیں گے اس دھار میں کارکرم کو روکنے کی دلی پولیس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اور یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہر شہر میں ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں پولیس بھی جانے سے گھبراتی ہے دلی میں وہ علاقہ نظام الدین ہے نظام الدین ہے نظام الدین کی جماعت نے کرونا کی آگ میں گھی ڈالا تو آروپ یہ لگ رہا ہے کہ یہ دیش میں میڈیا ہندو مسلمان کرارہا کس نے ہندو مسلمان کیا؟ تالیبانی 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 میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ تالیبانی مان سکتا ہے تالیبانی جماعت نہیں کہہ رہا ہوں تالیبانی مان سکتا کے لوگ ہیں لوگ ڈاؤن کا وقت ہے پابندیاں لگی ہے لیکن باندرہ میں جامعہ مسجد کے باہر بڑی سنخیہ میں جو لوگ پہنچے ان کی تصویریں دیکھ کر آپ بھی حیرت میں پڑھ جائیں گے آپ بھی حیرت میں پڑھ جائیں گے آپ بھی پوچھیں گے اتنی لوگ یہاں کیسے پہنچے انہیں کس نے بلایا کرونا سے دیش کی لڑائی کا شاہین باغ میں مزاک ہونایا جا رہا ہے شاہین باغ لوگوں کی جان سے کھیلنے کی آزادی کیوں مہادی جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یقین کیجئے یہ نفرت کی آگ ان کے بھی گھر تک پہنچے گی کیونکہ روانڈا میں جب جینوسائیڈ ہوا تو ان ہوتوس کو بھی مارا گیا جن میں انسانیت تھی اور ایسے خطرناک جینوسائیڈ کے خلاف تھے مگر وہ صحیح وقت پر نہیں بولے یعنی وہ صحیح وقت پر انصاف کے لیے آواز نہیں اٹھائے ایسے میں نفرت اور جھوٹے چنلوں کے ذریعے روانڈا کی لوگوں میں اتنی زیادہ لوگوں کا برین واش کر دیا گیا تاکہ وہ مردر اور ریپ کو بھی صحیح ماننے لگے ویسا ہی بھارت میں بھی ہونے لگا ہے جہاں دھرم سنست میں کھلے عام مسلمانوں کو عورتوں کی عصمت ریزی کرنے کی بات کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو قتل عام کرنے کی دھمکی جی جاتی ہے اب ایسے میں بھارت کے لوگ اور انسانی حقوق کی تمام تنظیم میں اگر خاموش رہی تو آپ یقین کیجئے کہ بھارت کا بھی وہی مقدر ہوگا جو روانڈا کا ہوا تھا اس لئے ناظرین یہ بہت ضروری ہے کہ اور آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں اور جو تمام میڈیا کی پروپیگنڈا سازش ہے اس کو پردہ فاز کریں اور جو حکومت کی ناکامیاں بھی ہیں اس کو پوائنٹ آنٹ کریں اور مسلمان اور ہندو کے خلاف جو نفرت ڈالی جاری ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں مزید خبروں اور تفسیروں کیلئے دیکھتے رہیں ملی ڈائیجسٹ